مینہ کماری ایک وقت ایسا بھی آیا جب کمال امرو ہی کو لوگ ان کے نام سے کم مینہ کماری کے پتی کے نام سے زیادہ جاننے لگی حالات یہ ہو گئے تھے کہ ہر نرماتہ نردیشک چاہتا تھا کہ مینہ کماری ان کی فلم میں کام کریں اس دور میں وہ سب سے زیادہ فیس لے رہی تھیں اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں بھی تھی شاید یہ مینہ کے بڑھتے سٹارٹم کا اثر تھایا فر اور لوگوں کی کانہ فوسی کا لیکن کمال امرو ہی مینہ کماری کی فلموں میں دخل دینے لگے وہ جو بھی فلمیں کرنے کے لیے ہامی بھرتی کمال امرو ہی کرنے سے منع کر دیتے تھیرے تھیرے دونوں کے بیچ دوریاں اس قدر بڑھ گئیں کی سب کچھ ٹھیک ہونے کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے کمال امرو ہی اور مینہ کماری کے بیچ لڑا شکڑے عام ہو گئے بعد مارپی تک بھی آگئی اور پھر ایک دن گصے میں کمال امرو ہی نے مینہ کماری کو تھپڑ مار دیا اور گصے میں بول دیا تلاک تلاک ایسا سنتے ہی مینہ کماری کے پیروں تلے جمین کھسک گئی اور وہ کمال کو چھوڑ کر چلی گئی کمال امرو ہی سے الگ ہونے کے بعد مینہ کماری نے شراب کو گلے لگا لیا اور دکھ ترد میں ہی اپنی زندگی بتا دی حالانکہ وہ زندگی بھر کمال صاحب کو بھلا نہیں بائیں موسیقی 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 موسیقی